اسلام علیکم ڑا سیٹھیکس کے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے تو آج ہم ایک ایسا ٹوپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو بھی آپ کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹس یعنی کہ جس کو آپ ایس آئی یونٹس کے نام سے بھی بولتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرائنڈی سبسکرائب کر لیجئے گا اور اسی کے ساتھ گنٹی کے بٹن کو بھی ساتھ پلیس کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح کی مزید انفور میڈیو آپ کو بروقت مل سکیں تو چلتے ہیں سوڈنٹس ہم اپنے ٹوپک کی طرف تو آج کا جو سوڈنٹس ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹس یہ تو آپ کی بھوک کی انتر جیسے اس نے یہ چھوٹا چھوٹا یہ نوٹا نوٹا سا لکھ دیا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے لیکن اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے سندھے جاتے ہیں تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ بات کی دیئے تو اس کو سمجھنے سے پہلے چلتے ہیں ہم تھوڈا سا پاس کی طرف کہ سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہمارے پاس بیفور نینٹین سکسی یعنی کہ انیس سو ساٹھ سے پہلے پہلے جو ہمارے پاس بریٹش تھے ان کے اندر یعنی کہ ان کے ملکوں کے اندر ان کے جو شہر تھے مختلف طرح کہ ہمارے پاس انٹس سے استعمال کیے جاتے تھے جیسے کہ اگر آپ ان یونٹس کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس تین قسم پہ تھے نمبر اون پہ ہمارے پاس ہے ایمکیس سسٹم سی جی ایس نمبر پھرڈ پہ ایفٹی ایس ایمکیس مطلب میٹر کلوگرام سیکنڈ ایم میٹر کے کلوگرام ایس سیکنڈ اسی طرح جو دوسرے قسم پہ انٹس سے وہ تھے سی جی ایس یعنی کہ سی مطلب سیٹی اور جی کا مطلب گرام ایس سیکنڈ اسی طرح ایف پی ایس سسٹم یعنی کہ فوٹ پاؤنڈ اور ہمارے پاس سیکنڈ تو یہ تین قسم کی سیڈنٹس ہمارے پاس یونٹس سے پہلے قسم جو ہمارے پاس کیا ہوتے تھے یوز ہوتے تھے استعمال ہوتے تھے تو لیکن ان کے اندر کیا تھا ہمارے پاس ایشوز پائے جاتے تھے بہت زیادہ ایشوز سے جیسے کہ اگر پاکستان کے اندر جو ہماری لینڈ ہیں اس کا وہ ان کو میٹر میں مجھے کی رہتا ہے اور جو کوئی ادھر کنٹری ہے اس کو اس کا پتہ ہی نہیں یہ میٹر ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اگر فرق کرو کہ امریکہ سے یا چین سے کوئی بتا پاکستان آ جائے ان کے ہاں اگر جو لینڈ کے اندر ہیں وہ فوٹ استعمال ہوتے ہوں اگر وہ یہاں آ کر کہے کہ ہمیں دو فوٹ کپڑا دے دو جی ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ دو فوٹ کتنا ہوتا ہے یعنی یہ انیس سو ساٹھ سے پہلے کی بات ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو میس کا یونٹ یہاں پر استعمال ہوتا تھا پہلے اگر چینیز ادھر آ کر ہمارے پل کے پاکستان میں وہ ہم سے یہ کہیں کہ لو جی مجھے دو پونٹ چینی دے دو جی ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ دو پونٹ چینی کتنی ہوتی ہے ہمیں تو کلو کا پتہ ہے کہ ہمیں کلو میں کوئی چین مانکے تو ہم پتہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنی نکداب اس کو دینی ہے یعنی کہ یہ ترہ ترہ کی ایشوز ان کے اندر کریئٹ ہونا شروع ہو گئے یعنی بہت مسئلہ یعنی کریئٹ ہو گیا تو بات میں کیا ہوا انیس سو ساٹھ میں آفر انبیس سو ساٹھ میں یہ بی فور انیس سو سکسٹی سے پہلے یہ بات یہ بات ہے اسی طرح جب نائنٹین سکسٹی کے بعد کیا ہوا کہ ہر ملک میں سے ہمارے پاس ایک ایک سیانہ بندہ جسے آپ کہتے ہیں وہ اکٹھا ہوا سائنٹسٹ نے آپس میں اتفاق کیا کہ یہ سسٹم یعنی نہیں ہونا چاہیئے اس کے نام ہمیں ایک اپنا سسٹم پر رہنا پڑے گا تاکہ اس طرح کے جو طرفات ہم کو دور کیا جا سکے تو پھر کیا ہوا کہ پیرس کے اندر نائنٹین سکسٹی میں ہمارے پاس ویٹ اور مجھ کے حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی جس میں یہ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ہمارے پاس جو انٹرنیشنل لیول پر یونٹس استعمال ہوں گے وہ ایک ہی ہی ہوں گے جیسے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے تو وہ پاکستان میں بھی سیکنڈ ہوگا اگر آپ امریکہ چلے جائیں وہاں بھی سیکنڈ ہوگا اگر آپ چین انگیر کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں پر ٹائم کا یونٹ ہمارے پاس کیا ہوگا سیکنڈ ہی ہوگا اسی طرح اگر آپ لینڈ کی بات کریں تو لینڈ کا یونٹ اگر پاکستان میں میٹر ہے تو وہ اگر کنٹریز کے اندر بھی کیا ہوگا انٹرنیشنل لیول بھی ہمارے پاس میٹر ہی ہوگا اسی طرح ہمارے پاس جو میس ہے اس کا یونٹ اگر پاکستان میں کلو گرام ہے تو اگر آپ جہاں بھی چلے جائیں اگر آپ کلو گرام میں بات کریں گے ان کو سمجھ آ رہے ہیں کہ آپ کیا نہ کیا جا رہے ہیں تو یعنی اس طرح سے کیا ہوا کہ اس چیز کو پرنٹرول کیا گیا اور ساتھ ساتھ میں نے یہ اس بات کو بتایا کہ یہ جو آپ کی علاقہ ہی ہیں اور صحیح نہیں کہ آپ نے علاقے کے لحاظ سے بنا رکھے ہیں یہ آپ اپنے holاقے تک محدود رکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ لکھے میں بات کریں تو وہ آپ کی حال ٹھیک ہے لیکن اگر انٹرنیشنل لیول بھی بات کریں گے تو آپ کے انٹرنیشنل لیول بھی بات کریں گے اگر ٹائن کے ہمارے پاس سییکنڈ ہے تو آپ سیکنڈ ہی بتائیں گے اگر میس کے کلو گرام ہے تو آپ ہوگا کریں گے میس کو کلو گرام میں نے یہ میور کرے گے اسی طرح اگر آپ کے پاس لہنت گنت میں میٹر ہیں تو م میٹر میں مہین کریں گے تو اسی طرح سٹوڈنٹس ہمارے پاس لیلی ڈائف میں بھی اس کا بہت یوز ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ پیٹرول کی دکارنٹ پر چلے جائیں یعنی پیٹرول پر پر چلے جاتے ہیں آپ آپ ادھر جاگے کہتے ہیں کہ مجھے یعنی پانچ یعنی آپ پانچ اس کو اشارہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ نے جب پیسے دیئے اس کو تو اس نے کیا کہ پانچ لیٹر کے حساب سے کار لیئے تو بعد میں آپ نے کہا دو جی یہ تو میں نے تو آپ پانچ صبح کہا دوں ٹھیک ہے تو وہ تو انڈرسوٹ ہے اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ اس نے مجھے کہا پانچ لیٹر ڈال دو ٹھیک ہے تو یہاں میں ہماری کر دیتی ہے یعنی کہ ہم نے اس کو یونٹ نہیں بتائی کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں پیٹرول کو لیٹر کے اندر میں یہ کر رہی ہوتے ہیں تو اس نے یہ سمجھ دیا تھا کہ یہ پانچ لیٹر کی بات کر رہا ہے اس لیے وہاں میں کیا ہوگا کہ آپ کو پیٹرول کے پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں جیسے کہ آج میں پیٹرول کا ریڈ چل رہا ہے تو اسی طرح یعنی کہ آپ فزیکس کے بندے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی یونٹس کے اندر بات کرنی چاہیے تاکہ سمجھ آسکے اسی طرح اگر آپ دکان پر چلے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ لو جی مجھے بودر دے دو ٹھیک ہے وہ کیسے سمجھے ہیں کہ آپ کون سے بودر مانگ رہے ہیں اسی طرح جیسے آپ اس کو بتائیں کہ لو جی مجھے ایک ریڈل کوک کی مطل دے دو ایک ریڈل سیون اپ کی دے دو تو وہ کیا ہوگا انڈرسٹوڈ ہے سمجھ جائے گا کہ یہ کیا چاہ رہا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہوگا ان یونٹس کی بدورت ہماری زندگی کے اندر آسانیاں بھی آئیں بہت سے آسانیاں یہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو سوڈنٹس یہ تھا مارے پاس ایک اس کا چھوٹا سا لیکچر سسٹم انٹرنیشنل کے حوالے سے اگر آپ اس کی ڈیفنیشن کی بات کریں وہ ہے مارے پاس مارے پاس یعنی کہ ہمارے پاس یہ گیا جنرل کانفرنس تھی جو ویل اور ویرمنٹ کے حوالے سے پیرس میں منقل ہوئی تھی کب ہوئی تھی انگ نائنٹین سکٹی میں ڈوپ آورڈ وائیڈ سسٹم آف ویرمینٹس یعنی کہ ورڈ پوری دنیا کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا تھا اسی ذرے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں سسٹم انٹرنیشنل لینٹس تو سٹوڈنٹس میں عبید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی تو انشاءاللہ سٹوڈنٹس ہم جلد آدھر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ